دوستو ڈکی بھائی نئے نئے آئیڈیاز دے کر آتے ہیں اس بار بھی وہ ایک انوکھا آئیڈیا لائے جس پہ انہیں ایک زبردست زناتے دار تھپڑ پڑ گیا تھپڑ کھانے کے بعد وہ بے ساکتہ ہس پڑے بیگم بھی بہت ہسی ساتھ ہی ساس بیٹھی تھی ان کی ساس کے سامنے ان کی بیگم نے بیجزتی کی اور انہیں یعنی ان کے دامات کو ساس کے سامنے تھپڑ پڑا انہوں نے یہ پروگرام بنا کے پیش کیا لوگوں کے سامنے لیکن جو ان کے فالورز ہیں انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ساس کو بٹھا کے بیٹی نے دامات کو تھپڑ جڑ دیا یہ تو ان کا ایک بنائے ہوا پلان تھا لیکن یہ پلان ان کا فیل ہو گیا لوگوں کو پسند نہیں آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی نئے نئے آئیڈیاز لاتے ہیں ہمیں خوش کرنے کے لیے ہم سے لائکس لینے کے لیے اس دفعہ وہ ایسی بات کیوں لے کر آئے ایسا کام انہوں نے کیوں کیا کہ انہیں تھپڑ پڑ گیا ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بلکل پسند نہیں کرتے کہ عورت یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو تھپڑ مارے لڑکیاں تھپڑ کھاتی رہتی ہیں گھروں میں عورتیں اپنے شہروں سے پٹتی رہتی ہیں اور یہ کام گھروں میں تو کیا جاتا ہے لیکن اگر ڈرامے میں دکھایا جائے تو بھی اسے پسند نہیں کیا جاتا اور اگر ڈکی بھائی جیسے لوگ جو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں وہ اگر اس طرح کا کوئی پروگرام لے آئے اور تھپڑ خود کو کھلوا دیں اپنی بیگم سے ساس کے سامنے تو بھی لوگ پسند نہیں کرتے ڈکی بھائی کو تو میرا کیا سب کا مشورہ یہی ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہ لوگ جنہیں لوگ دیکھتے ہوں وہ معاشرے میں کوئی ایسی بات نہ پھیلائیں کوئی ایسا کام نہ کریں جو منفی ہو جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہو کہ کسی کو بھی پیگم ہو چاہے شوہر ہو یا کوئی بچہ ہو ایک تھپڑ کھنچ کے لگا دو کسی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانے چاہیے پہلے ہی معاشرے میں اتنی برائی ہے اتنی غلط فہمیاں اتنی غلطیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹک ٹکر ہیں وہ اپنے ٹک ٹک کے ذریعے غلط سلط کام لیتے ہیں دنیا کو یا تو اپنی غلازت دکھاتے ہیں یا غلط طریقے کار یا ہسنے کے لیے یا پھر یہ سمجھ لے کہ ہسانے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں ڈکی بھائی نے اس دفعہ جو کام کیا انہیں لوگوں کی بڑی تعداد نے پسند نہیں کیا یہ ان کا ایک پروگرام تھا جو انہوں نے پیش کیا اس میں انہیں ان کی مرضی سے بیگم نے تھپڑ مارا ایک بحث شروع ہوئی موبائل پہ بیگم نے ان کی عروب جوتوری جو ان کی بیگم صاحبہ اہلیہ ہے انہوں نے کوئی میسج دکھایا اور اپنی ماں سے کہا کہ یہ دیکھئے خاتون کو میسج کر رہے ہیں انہوں نے کہا ایسی کر دیا تھا تو اس نے کہا تم مجھے نہیں کر سکتے تھے مجھے کرو سارا دن میسج اور اسی بات پہ جب ڈکی بھائی نے بھی بحث کی تو بیگم نے آخر میں ایک کھیچ کے تھپڑ مارا ایسا ذناتے دار تھپڑ کھانے کے بعد پھر ایسے گھر نہیں رہتے چاہے جتنے بھی ہاتھ پاؤں جوڑ لو معافی مانگ لو وہاں بات یہی آ جاتی ہے کہ بھائی اپنی ماں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا اکیلے میں تو بہت سارے مرد ایسے ہیں جو تھپڑ کھا کے گزارہ کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی غلط ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے ڈگی بھائی کا پلان اس دفعہ فیل ہو گیا اور لوگوں نے ان سے نا پسند کیا گیا کہ لوگ نہیں چاہتے انہیں ان کی بیگم پیار میں ہی صحیح تھپڑ مارے یا سنگ زبان استعمال کرے معاشرے میں اب یہ سب نہیں چلتا لوگ کے مزاج بہت نازک ہو چکے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی سختی سے بات کرے یا ان کے ساتھ کوئی تھپڑ سے یا لڑائی چھکڑے کی بات تو آنی ہی نہیں چاہیے نوبت ہی یہاں تک نہیں ہونی چاہیے معاملات کو درست سمجھ لینا چاہیے لیکن ڈگی بھائی جنہیں جو پلان پیش کیا انہیں لوگوں نے دیکھا ضرور ہے ڈگی بھائی کا یہ پروگرام لوگوں نے دیکھا ضرور ہے اس پہ خبر بھی بنی ہے لیکن اس بار یہ جو تھپڑ کھلانے کا تھا ڈگی بھائی معاشرہ یہ تسلیم نہیں کرتا یہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہت کام کاش کر رہی ہیں بہت آگے تک جا رہی ہیں لیکن کیونکہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ کہلاتا ہے وہاں عورت کا تھپڑ کھانا کسی طرح بھی تسلیم کیا جانا تو دور کی بات ہے پسند بھی نہیں کرتا ویسے بھی یہ تشدد میں آتا ہے آپ کسی کی طرف غور سے دیکھ لیں یہ بھی بات اخلاقاً اچھی نہیں سمجھاتی یہ تو کہاں یہ کہ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو تھپڑ مار دیں وہ بھی ساس کو وہاں پر بٹھا کر تو بیجیتی کی بات ہے لوگوں نے دفعہ ڈاکی بھائی کے پلان کو پسند نہیں کیا ڈاکی بھائی سے تو مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ کوئی اچھے اچھے کام سامنے لائیں اس طرح کے کام کریں جس کو معاشرہ سیکھیں جس کو لوگ سیکھیں اور معاشرے کو سدھارنے کی ایک ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے آپ اپنے چینل سے اور اپنی سلاحیتوں سے یہی کام لیں اس پہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اور آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آپ کو دین میں بھی بہت کچھ حاصل ہو سکے گا کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی خاص طور پر اس میں نہ علماء دین آواز اٹھاتے ہیں نہ کوئی عام آدمی لیکن جو خاص لوگ ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں ڈاکی بھائی آپ بھی اس صورتحال میں شامل ہو جائیے اور معاشرے کو سدھارنے کیلئے خاص طور پر معاشرے کی اصلاح کے لئے جو قدم آپ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیے میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے